بسم اللہ الرحمن الرحیم لے جانب کیا حال چال آفولی آپ نے پچھنا لیکچر سنا اور اکاؤنٹنگ ایکوئین کے بارے میں تھوڑا بہت کانسپٹ جو ہے وہ آپ لوگوں کے ذہن میں بیٹھ گیا ہوگا تو ہم نے شروع کر رکھا ہے ٹوپک اکاؤنٹنگ ایکوئین اور اکاؤنٹنگ ایکوئین میں ہم بات یہ کر رہے ہیں اکاؤنٹنگ ایکوئین اور ہم بات یہ کر رہے ہیں جناب کہ اکاؤنٹنگ ایکوئین یہ کہتی ہے کہ at any point of time the assets of the business is equal to capital plus liabilities ٹھیک ہو گیا جناب کہ business کے assets at any point of time business کے جو assets ہیں وہ always equal to ہیں بزنس کا جو اونر نے پیسے دیئے تھے یعنی کہ کیپٹل اور اس کے علاوہ جو بزنس نے اونر کے علاوہ لوگوں کے پیسے دینے لوگوں کے ویسورسز واپس کرنے یعنی کہ لائیبریٹی سو ایسٹس آر آلویز ایکول ٹو کیپٹل پلس لائیبریٹیس لیڈا یہ جی ہمارے پاس اکاؤنٹنگ ویڈن اور میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اکاؤنٹنگ ویڈن ہمیشہ ہولڈ کرتی ہے تو یہاں پر ہم کوئی بھی فگر کالکولیٹ کر سکتے ہیں تو کوئی بھی ان تینوں میں سے اگر کوئی دو فگر آپ کو بتا دی جائیں تو تیسری فگر ہم کالکولیٹ کر سکتے ہیں بائی یوزنگ آور الڈجبرک جو میتھ میں ہم نے الڈجبرہ سیکھا تھا ایکس فائنڈ کرنا اچھا ایک اور چھوٹی سی بات اس ایکویڈن کو تھوڑا سا ہم اور بڑھاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں جنا ایکسٹینڈڈ اکاؤنٹنگ ایکویڈ ایکسٹینڈڈ اکاؤنٹنگ ایکویڈ ایکسٹینڈڈ اکاؤنٹنگ ایکویڈن یہ کیا جنا ایکسٹینڈڈ اکاؤنٹنگ ایکویڈن کیا فردر ایکسٹینشن بڑھا دیا ہم نے تھوڑا سا اس کو اڈوانس کرتے ہیں ایکسٹینڈڈ اکاؤنٹنگ ایکویڈن تھوڑا سا اس کو ایکسٹینڈ کرتے ہیں ٹھیک اب آپ دیکھیں یہ کیا what is this ایکسٹینڈڈ اکاؤنٹنگ ایکویڈن کیا اب ہم تھوڑا سا فردر انکریز کرنے جا رہے ہیں اپنا نالج اپنی چیزوں کو کیا کہتی ہے جی ایکسٹینڈڈ اکاؤنٹنگ کوئیڈن ایکسٹینڈڈ اکاؤنٹنگ کوئیڈن یہ کہتی ہے کہ اگر کسی بھی وقت at any point of time آپ calculate کرنا جا رہے ہیں کہ بزنس نے profit کتنا earn کیا how much profit a business earn the profit of a business منافع کتنا کمایا business نے the profit of the business is equal to increase in increase in assets profit of the business is equal to increase in increase in net assets increase in net assets plus drawings minus capital introduced increase in net assets plus drawings minus capital introduced کسی بھی وقت کسی بھی وقت at any point of time اگر آپ یہ calculate کرنا ہے کہ بزنس نے کتنا profit earn کیا ہے how much profit a business has earned تو آپ نے کیا کرنا ہے it is increase in net assets ٹھیک ہو گیا plus drawings minus capital introduced ٹھیک ہو گیا ہم کہتا ہے جی یہ کیا ہے سائنس کیا ہو رہا ہے یہ دیکھ لیتے ہیں یہ کیا ہو رہا تو ہم کہتا ہے جناب سب سے پہلے یہ net assets کان اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے آپ کو income کی definition سمجھاتے ہوئے net assets introduced کرا ہے ٹھیک تو آج ہم اس کو دوبارہ سے دیکھتے ہیں what are the net assets ٹھیک اب ہم دیکھیں net assets is equal to total assets اگر میں یہاں بے لکھوں total assets of the business business کے پاس جتنے بھی assets ہیں اس میں سے minus کر دیں business کی total liabilities so ہمارے پاس کیا آج ہوتا ہے 8 net assets net assets is equal to total assets minus total liabilities got it اب اس equation کچھ total assets minus total liabilities is equal to ہم کیا کہہ رہے ہیں net assets ٹھیک اب یہاں پر اگر آپ دیکھیں یہ بھی assets ہیں یہ بھی liabilities اگر میں اس کو rearrange کروں assets میں minus کر دوں liabilities تو accounting equation جو basic ہے اس کے مطابق یہ کیا ہے یہ capital capital is equal to assets minus liabilities اس کا مطلب ہے یہ جو capital ہے اسی کا نام net assets بھی capital کو ہی آپ net assets کہہ رہے ہیں اگر آپ دوسری angle سے دیکھیں کہ assets میں سے liabilities minus کر دیں total assets minus total liabilities is the net assets یار کہ یہ وہ assets ہیں جو owner نے business دی اس کو ہم ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ total assets تو ہم نے کا accounting وی یہ کہتی ہے کہ جتنے بھی assets ہیں business کے پاس وہ یہاں تو owner نے دی ہے یہاں owner کے لابہ third parties نے دی تو capital کس کے برابر ہے assets minus liabilities اب آپ کے پاس جو یہاں پر figure آئے گی ٹھیک پاس capital کتنا 150 اس کا کیا مطلب ہے کہ ان دوستوں کے total assets میں سے 150 کے جو assets ہیں وہ owner نے business کو دے رکھے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم total assets میں سے total liabilities minus کرتے ہیں تو ہمارے پاس چیز بچتی ہے اس کا نام net assets بھی کہتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ net asset ہی actually capital ہے net asset ہی actually capital ہے ٹھیک ہو گے net asset ہی actually capital ہے اس ہی کو ہم sophisticated اداز میں equity بھی کہتے آگے جا کے یہ equity ہے business جو کہ owner نے دیا اب capital پہ equity کا اس مو پہ نام چڑھ جائے با so increase in اب میں اس equation کو تھوڑا فردر change کرتا ہم کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ equation کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ یہ equal to increase in capital business کے capital جو increase آئے گا اب چونکہ business کمار ہے تو کس کے لیے کمار ہے تو جتنی بھی وہ profit earn کرتا ہے وہ اس کے capital میں جاتی جاتی تو capital بڑھتا جاتا ہے اس طرح business کا owner جو اس کا business flourish کر جاتا ہے تو دس لاکھ سے business شروع کیا business کے پاس کروڑوں کے assets ہیں تو attribute کس کے ہیں owner کے تو اس کا مطلب ہے capital business increase ہوتا ہے تو that is a profit ٹھیک اب یہ دوسری چیز کیا what is this drawings ٹھیک drawings کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ پیسے ہیں یا وہ چیزیں ہیں جو business owner جو ہے وہ business سے واپس لیتا رہا draw کرتا رہا ظاہر ہے business شروع کیا business نے کمانا شروع کیا تو owner کے گھر کے خرچے برچے بھی تو چلنے ہیں تو وہ بزنس میں سے نکال رہا تو وہ بزنس میں سے draw کرتا رہا وہ ظاہر ہے وہ ہی ہے جو business نے کمایا تھا ٹھیک تو وہ business نے جو کمایا ہے وہ جو اس نے draw کیا پورے time پیریڈ کے اندر تو وہ بزنس کی کمائی ہے تو ہم کہیں گے increase in capital plus drawings مطلب ہم یہ کہیں کہ اگر capital جو ہے business کا net assets میں increase ہم نے دیکھا کتنا آیا 50 روپے لیکن اس میں سے 20 روپے owner نے draw کیا ہے time پیریڈ کے دوران تو اس کا مطلب ہے actual increase کتنے کا آیا تھا 70 روپے کا آیا تھا کیونکہ 20 تو اس نے draw کر اس کے capital میں پڑھا تو دونوں کو ایڈ کر لیں تو یہ total profit ہے ٹھیک minus capital introduced یہ کہ یہ وہ پیسے یہ وہ resources جو owner نے business کو دیئے during a time period تو اس کو کیا رہے ہیں یہ capital introduced ہے تو یہ تو profit نہیں ہے for example 30 30 کے فردر assets اس نے بزنس کو دیئے تو بزنس کا profit جو بنا 40 it's a 40 so profit is equal to business assets increase in net assets plus trying minus capital introduced اب ہم کہتے ہیں یہ increase in net assets کیسے نکلے گا how much how we can calculate increase in net assets plus drawings minus capital introduced increase in net assets کیسے نکل کہتے ہیں یہ کیسے نکلے گا in net assets at the end of a period کسی ایک مہا کا profit نکال نکال چاہ رہے تو for example ہم چاہ رہے ہیں کہ مہی کا profit نکال سکے تو مہی کے end پہ کتے کتے net assets ہیں تو net assets at the end of the period minus net assets at the start of the period ٹھیک آ جائے گا یا decrease آ جائے so for example میں یہ کہتا ہوں کہ may کے end پہ جب ہم نے net assets کا حساب کیا تو وہ تھے 500 کے اور جب may کے شروع میں کیا تو وہ تھے 400 کے تو ہمارے پاس increase کتنا آ گیا ہم کہتے ہیں increase in net assets آ گیا hundred اس کا پورے may کے مہینے میں جو net assets میں increase آیا وہ کتنے کا تھا وہ hundred کا تھا اور may کے مہینے میں owner نے جو ڈرائنگ سکیں وہ 30 روپے کی تھی اور may کے مہینے میں جو owner نے فردر capital بزنس کو دیا وہ تھا 20 روپے کا تو منس 20 تو ہم کہنا profit کتنا بنا it's a one hundred and ten it's a one hundred and ten اب اسی equation کو میں ایسے بھی لکھ سکتا ہوں کیسے capital at the end capital at the end of the period minus capital at the start plus trying minus capital introduced capital introduced ٹھیک ہوگے جنا تو یہ اسے بھی لکھی جا سکتی ہے net assets کی جگہ آپ capital کا word use کر لیں because we know that the net asset means capital so capital at the end of the period minus capital at the start plus trying minus capital introduced اب اگر یہ positive figure آئے تو یہ profit ہے اب ہو سکتا آپ کو جواب میں minus figure بھی آگئے تو اگر minus figure آگئے تو اس کا مطلب ہے business نے loss کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم یہاں پہ لکھیں تو یہ ایسے بھی ہو سکتے profit oblique loss is equal to increase decrease اگر net assets میں increase آرہ ہے تو naturally کیا ہے profit ہے اور اگر decrease آرہ ہے تو loss ہے اب اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے income کو جب define کی ہے جب ہم elements of financial statement میں بات کر رہے تو ہم نے کہا جی income جو ہوتی ہے نا وہ increase in net assets business کے net assets میں جب increase آتا ہے تو income net assets means capital business کے capital میں یعنی owner کے capital میں جب business increase لاتا ہے تو business owner کو کما کے دے رہا ہوتا یعنی profit so increase in net assets apart 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 مطب اس increase کے لہوہ apart from کس کے increase by by owner مطب اس increase کے لہوہ جو owner لے کے آیا increase اب آپ دیکھیں یہ capital introduced capital میں increase کون لائیا owner تو اس کو ہم income نہیں کہتا ہے this is not an income income کیا ہے جو increase business لے کر آیا وہ یہ دو ہیں increase in net assets plus drang 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 b increase in net asset تھا جو کہ owner نے business سے withdraw کر لیا تھا نکال لیا تھا لیکن business نے کما کے دیا تھا تو دونوں جب ہم plus کر لیں تو increase in net assets apart from the increase by owner owner جو increase لیا یعنی کہ جو اس نے assets دی business کو during a particular period وہ business کا profit نہیں ہے now look at this definition again کہ ہم نے کہا business کے net assets میں increase سال کے منت میں کے شروع میں تھے 500 end پہ 500 کے شروع میں تھے 400 کے تو ہم نے دونوں کا difference لیا تو increase آگیا جس میں سے 30 اس نے مئے کے مہینے میں withdraw کیا تو ہم نے وہ add back کر دیا تو ہم نے کہ total increase جو آیا net assets میں 130 کا تھا so increase in net assets so 130 apart from the increase by owner تو 20 روپیان owner نے دیئے تھے یہ minus کر دیں تو ہمارے پاس کیا بجتا ہے profit income صحیح ہو کہ this is an income اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں سے ہم یہ اندازہ لگا رہے ہیں کہ جو business کمار ہے اس سے business کے owner کا capital ہے وہ بڑھ جاتا ہے is it going to be increase اور اگر business loss کرے گا تو اس کا capital کیا ہو جائے کم ہو جائے اب ہم profit یا loss کو دیکھتے ہیں income کو دیکھتے ہیں تو profit اور loss کیسے نکلتے اب ہم اس کو دوسرے انداز میں دیکھتے ہم کہتے ہیں profit is equal to incomes minus expenses اب آپ دیکھیں سادہ سیکوئی جن میں نے بنائی profit is equal to income minus expenses ٹھیک ہو گا اب آپ دیکھیں income کیا تو ہم نے کہا جو ہے نا وہ increase in net assets یا increase in assets تو ہم کہتے ہیں income وہ increase in asset ہے جو business اپنے business کی وجہ سے لاتا مطلب trading کرتا کام کرتے ہیں چیزیں خریبتے بیجتے ہیں اور services دیتے پیسے کماتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ وہ assets کا increase جو business لے کر آ تو income کیا ہے increase in assets تو expense کیا ہے تو ہم نے کہا یار وہ expense تو کیا تھا expense is consumption of economic resource economic resource کو جب ہم consume کر لیتا تو وہ expense that is an expense consumption of economic resource is an expense یاد ہے آپ ٹھیک ہوگی تو income جو ہے وہ کیا کر رہی ہے assets میں increase لا رہی ہے اور expense کیا کر رہ ہے consumption decrease in assets لے کے آ تو اب ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب profit کیا ہوا ہم کہتے ہیں profit یہ ہوا کہ اگر income increase in assets is greater than the expense یعنی consumption of assets یہ ہی دو بات ہیں increase in assets or expense consumption of assets تو اگر increase in asset consumption سے زیادہ ہوگا تو profit اگر increase in asset کم ہوگا consumption of assets سے تو کیا آجائے گا loss آجائے گا یعنی کہ اگر ہم یہاں پر relationship بنائیں تو ہم کہتے ہیں profit کی صورت میں آئے گا in what case if the incomes are greater than expenses اگر incomes greater than expenses کے تو profit تو loss کیا ہے if incomes are less than expenses if expenses زیادہ ہیں income سے ہمارے پاس loss تو جب profit ہوتا ہے when there is a profit it is belong to the owner so profit capital کو بڑھا دے گا اور expenses losses کیا کر دیں گے losses جو ہیں وہ capital کو کم کر دیں because it's the consumption of resource is greater than the incomes to ہم کہیں loss ہا گیا ٹھیک ہو گیا so اگر ہم دیکھیں تو اس accounting کو اگر ہم دیکھیں تو ہم کیا کہ رہے ہمارے پاس story کیا بن رہی اب میں یہاں پر آج تو میں کہہ تو جب آپ assets are equal to capital plus liabilities ٹھیک ہوگی that's it اب یہ جو میں نے آپ کو equian بتائی ہے extended accounting equian یہ کس کے ساتھ جا رہی ہے یہ actually اس کے ساتھ جا رہی capital کے ساتھ یعنی کہ اگر میں assets میں سے یعنی کہ میں اس کو ایسے rearrange کر ہوں capital is equal to assets minus liabilities ایسے بھی ہو سکتی نہیں ری ایسے بھی ایسے 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 اب کیا مومنٹ چل رہی اب آپ یہ کہتے ہیں اگر میں اس کو ملاؤں ملاؤں تو سٹوری بنتی ہے کہ capital والی سائیڈ پہ اگر کہتے ہیں اگر ہم اس کو اس طرح سے دیکھیں کہ capital میں مومنٹ جا ہے وہ اگر اگر آپ گور کریں تو profit اور loss دو چیزوں کے ساتھ capital is equal to net assets capital is equal to net assets is one of the same thing اب net assets میں کیا movement کیا ہے increase in net assets اگر increase آئے گا تو یہ کس کو increase کرے گا زائر capital کو increase کرے گا plus drains minus capital introduce is a profit ٹھیک اب آپ دیکھیں کہ اگر آپ ڈرائنگ کرے اگر میں آپ سے یہ کہ اس equation کے اندر آپ اس کو rearrange کرے اور آپ آپ باگی ساری چیزیں پتا ہیں یعنی آپ کو profit پتا ہے آپ کو increase in net asset پتا ہے ڈرائنگ پتا ہے can you calculate the capital introduce بالکل نکال سکتے کیوں نہیں نکال سکتے ٹھیک جیسے اگر میں آپ سے یہ کہ کوئی بھی ایک چیز missing ہے اور آپ دوسری چیز نکال باگی چار چیز آپ کو given تو وہ بھی نکال سکتے لیکن اگر آپ simply یہاں پہ دیکھیں تو profit سے کیا ہوتا ہے net assets بڑھتے تو capital بھی بڑھے loss سے کیا ہوتا net assets کام ہوتے تو capital بھی کام ہوگا اب آپ دیکھیں دوسری طرف drawings اگر آپ drawings کریں تو اس کا fact net assets پہ کیا آئے گا ہم کہتے it will decrease net assets جو ہیں وہ کم ہوں گے capital بھی کم ہوگا capital introduce net assets بڑھیں گے اور capital بھی بڑھے ٹھیک اب اگر آپ دیکھیں تو میں یہاں سے کہوں net assets جو ہے increase in net assets کس کے برابر آپ یہاں کہ increase کی بات کریں increase in net assets کس کے برابر تو اگر یہاں سے نکالنا چاہوں increase in net assets is equal to what نکال سکتے ہم یہاں سے یہ drawings جو ہے profit is equal to profit minus drawing جو جا کے minus ہو جا کے minus drawing plus capital introduced ایسی بنے گی اگر میں اس equation میں increase in net assets نکالنا چاہوں تو اکس کے برابر ہو جگہا increase in net asset is equal to profit drawings اس side پہ جا کے minus capital introduced جا کے plus تو اس کا مطلب یہ ہے اگر میں net assets پہ effect دیکھوں تو net assets is equal to profit جو ہوا تو profits سے net assets بڑھیں گے that is capital بڑھیں گے drawing سے net assets کم ہوگے capital بھی کم ہوگا capital introduced net assets بڑھیں گے capital بھی بڑھے اب یہ میں آپ کیوں بتا رہا why am telling you the whole story اس کی بجا یہ ہے کہ اب جب ہم آگے چلیں گے further transactions میں چلیں تو ہوگا کیا کہ اب business جو ہے ہم transactions لے کر آئیں گے اس میں business trading شروع کرے گا business چیزیں خریدے گا business چیزیں بیچے گا business expense کرے گا یعنی کہ economic resource consume کرے گا business economic resource generate کرے گا profits earn کرے گا loss کرے گا تو ہم نے اس کو accounting equation میں کیسے incorporate کرنا کیسے ہم نے اس کو لے کے جا رہا ہے جب تک کہ ہمیں extended accounting equation کا concept نہیں ہوگا ہمیں transaction accounting equation پر اس کا کیا effect ہوگا ہم اس کو پکڑ نہیں پائیں گے ایک دفعہ دوبارہ اسہام سے لمبا سا سانس لیں ریلاکس کریں ٹھیک اور چاہیں تو آپ ویڈیو کو تھوڑی دے سٹیل کر لیں جیسے میں چائے پی رہا ہوں آپ بھی پانیشانی پیئیں لمبا سا سانس لیں ریلاکس کریں accounting equation ایک دفعہ دوبارہ پوری ذین میں لے کر آئیں and then collaborate the two extended accounting question کو دوبارہ سے ہم ایک دفعہ دوبارہ i will give you again a review for five to ten minutes بڑے آرام سے آرام سے ریلاکس اور اگر ہمیں آج ہم سے سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے گی اور ہم نے یہ سمجھ لی تو آپ یقین کریں بہت ساری چیزیں جو آپ یقین کریں ہمیں ہمارے مٹھی میں آنا شروع ہو جائیں گی ہمارے گرپ میں آنا شروع ہو جائیں گی so once again ٹھیک ہے جناب hopefully آپ نے پانیشانی پی لیا میں بھی دوڑی سی چائے پی رہا ہوں آپ بھی پانیشانی پی جناب واپس extended accounting کیا کہتے ہیں کہتے ہیں جناب کہ اگر آپ نے بزنس کا profit calculate کرنا ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے یا loss calculate profit یا loss تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ بزنس کے net assets میں جو increase یا decrease آیا وہ calculate کر لیں اونر نے ایک time period کے اندر کتنے ڈرائنگ کی مطلب کتنے assets وہ گھر لے گیا assets ہی لے گیا نا واب اس کا حساب نکال لیں وہ کتنے لے گیا اور ایک period کے اندر اس نے کتنا further assets business کو دیئے یعنی further capital اس نے کتنا introduce کر آیا اس کا حساب رکھ لے تو یہ ہم کر سکتے تو ہم نے کہا جی ٹھیک ہے اس نے ایک ویژن بنا دیا تو profit is equal to increase in net assets plus trying minus capital introduced تو ہم نے کہا یہ net assets کیا ہم نے کہا total assets میں total liabilities نکال دیں تو یہ net assets ہے تو ہم نے کہا یہ چیز تو ہم نے کہیں دیکھی ہے ہم نے کہا یہ ہم نے یہاں دیکھی accounting equation assets are equal to capital plus liability تو assets میں سے liability نکال دیں تو یہ capital تو capital کو ہی کہ سکتے this is basically یہ چیز کو indicate کرتا کہ business کے total assets اس میں سے کتنے assets owner نے finance کر رکھے ہیں جس کے پیسے owner نے دیں ہے تو ہم نے کہا اچھا اس کا مطلب ہے capital کی movement وہ ہی profit and loss ہے yes business کے capital جو owner کا capital ہے اگر اس میں increase آ رہا ہے after a time period تو اگر اس کے capital میں decrease آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے business loss کر رہا ہے yes اس کا مطلب بالکل یہ کہ owner کا capital ہے اس میں increase اور decrease کس چیز کو indicate کر رہا ہے کہ business profit بنا کے دے رہا ہے یا کے loss تو ہم نے کہا جی بس ٹھیک ہے increase in net assets is a profit تو جو withdraw کر گیا تھا وہ business نے کمار کے دیئے تھے وہ اس میں add کر لیں تو ان دونوں کو ملائیں تو یہ کیا بنتا ہے exact increase in net asset exact increase in capital اور اس increase میں جو اس نے دیئے پیسے business کو وہ increase in capital تھا تو اس کو اگر minus کر دیں تو اب increase in capital بچتا ہے that is the profit اگر کوئی بچا ہے اگر وہ increase نہیں رہا اور منفی میں چلا گا تو پھر بزنس نے loss دیا تھا ٹھیک so increase in net asset plus triangles minus capital introduce تو اب نے کہا یہ profit اب اب نے کہ profit جو ہے یہ کس طرح سے ہے تو اگر income میں سے اگر expense نکال دیں تو یہ بھی profit ہے تو اگر income تو net asset increase in asset or expense کیا consumption of asset تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر income is greater than expense تو profit ہے اور income less than expense تو loss اور net assets اگر آپ نے increase in asset زیادہ ہے as compared to the consumption تو آپ کے net assets بڑھیں گے تو net assets کا بڑھنے کا مطلب ہے capital بڑھے اور اگر آپ کے expense زیادہ ہیں income سے تو اس کا مطلب ہے net assets کم ہوگے net asset کا کم ہوگے capital کم ہوگا میری بات سمجھ جا رہی آپ کو کہ میں اس سے connection develop کر رہا ہوں کہ accounting equation میں capital کی figure ہے یہ کیسے افیکٹ ہونے والی یہ profit اور loss سے افیکٹ ہونے والی یا یہ ڈرائنگ سے افیکٹ ہونے والی یہ جو extended accounting equation ہے ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ آپ accounting equation میں جو figure ہے وہ کن تین چیزوں سے افیکٹ ہو رہی ہے profit یا loss سے ڈرائنگ سے اور capital introduced یعنی کہ اگر business نے profit earn کیا تو یہاں پہ capital بڑھے گا اور ادھر assets بڑھیں گے جب بھی profit ہوگا تو کیا ہوگا net assets بڑھیں گے تو assets بڑھیں گے capital بڑھے گا اور اگر business loss کرے گا تو capital کم ہوگا assets کم ہوگے اگر owner نے drawing کی تو assets کم ہوگے capital کم ہوگا اگر owner نے further capital دیا تو capital بڑھے گا اور assets بھی بڑھیں گے یعنی کہ یہ پوری story جو میں آپ کو سنا رہا ہوں جو بات سمجھا رہا ہوں یہ ساری کی ساری movement accounting division میں ایک head ہے capital اس کی ساری movement اس کو ہم trace کر رہے کہ یہ capital جو ہے اس کے اندر کیا it will be affected by the capital introduced by the other so یہ تین چیزوں سے یہ capital کی figure جو ہے یہ effect لے رہی ہوگی سمجھائی بات اب ہم جب examples کریں گے تو آپ کو اور بھی سمجھائے گی لیکن examples کرنے سے پہلے principal concept جو وہ پوری طرح آپ کے ذہر میں بیٹھ جانا ہوگا تو ایسے تو ایسے ہوگا تو ویسے ہوگا تو ایسے اس والی بات میں آپ نے نہیں جانا ٹھیک رٹہ بلکل نہیں لگانا بڑی سادھا سی بات ہے بڑی آرام سے آپ اس کو سمجھیں ٹھیک کیا کر رہے ہم ہم یہ کہہ رہے ہیں دوبارہ سے once again ہم نے کہا بزنس کا کپٹل ہے جو اونر نے پیسے دی ہے کپٹل جو ہے اس کو درہ آگے فردر الیبوریٹ کرنا چاہے ہم نے کہا جی ہمیں ایک اور ایک ویجن ایک سنڈی اکاؤنٹ ایک ویجن ہم نے انٹروڈیوز کرا دی تو ہم نے بتاتی ہے کہ بزنس نے کسی ایک ٹائم پیریڈ کے اندر جو پروفٹ اور لوس ہے وہ کتنا ہے کیسے ہم کیلکولیٹ کر سکتے تو ہم نے کہا جی ایسے ہو سکتا ہے پروفٹ is equal to increase in net asset plus ڈرائنگ minus capital introduced ٹھیک تو ہم نے کہا جی اچھا یہ net assets کیا ہم نے کہ جی net asset ہم capital کو ہی کہتے کیسے ثابت کیا ہم نے ہم نے کہا جی اگر آپ accounting equation دیکھیں تو accounting equation میں assets are equal to capital plus liability ہے تو اگر ہم نے وہاں سے capital نکالنا ہو تو کیسے نکلے گا تو ہم نے گا جی capital اگر ہم نے نکالنا ہو تو assets میں سے liabilities آپ minus کرنے تو capital آجاتا ہے تو وہ total assets minus total liabilities capital is equal to this اس کا مطلب net assets کیا تو ہم نے گا جی net assets بھی یہ ہی capital کہتے ہیں یعنی کہ میں اس کو یہاں سے لوں تو ہم کہہ رہے ہیں profit net assets ٹھیک ہو گیا اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ net assets actually capital ہی ہے ٹھیک اور ہم نے ثابت کیا کیسے capital ہے basic account ایک ایک ٹھیک اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس net asset کی word کی جگہ میں capital لگا دوں تو اس کا مطلب ہے profit is equal to increase in capital capital میں increase جو آتا ہے وہ profit ہے یعنی کہ profit ہے capital کو increase کرے گا ٹھیک plus drawings minus capital introduced یہ profit this is what we called profit that is profit now for example میں کہ increase in capital جو ہے ایک given time period کے اندر 200 کا ہے اور owner نے drawings کی تھی trams minus 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 capital introduced introduced تو we can have rearranged this equation like this yes تو increase in capital اس کا مطلب یہ ہے کہ accounting equation میں capital کب increase ہوگا جب profit ہوگا ٹھیک capital کب decrease ہوگا جب drawings ہوں گی capital کب increase ہوگا جب capital introduced ہوگا اب آپ دیکھیں یہ یہ تینوں effect ہیں accounting equation میں جو capital کو effect کریں اگر business profit earn کرے اگر business میں سے owner draw کرے تو it will directly hit the capital اگر business profit کرے گا تو capital بڑھے گا اور ہمیں پتا ہے profit سے assets بڑھتے ہیں تو ادھر assets بڑھیں گے اگر owner drawing کرتا ہے تو capital decrease ہوگا اور owner assets لے کے جائے گا مطلب assets کام ہوگے capital introduce کرے گا تو capital بڑھے گا تو further assets آئیں گے تو وہ تینوں effect جو ہیں وہ اس کے اوپر اب یہ profit کیا ہے تو ہم نے کہا profit وہی کیا profit کیا ہوتا ہے incomes minus expenses ہم نے کہا جناب یہ کیا ہوتا ہے ہم نے اور expenses کا مطلب کیا ہوتا ہے it decrease in assets صحیح ہو گیا آپ دیکھیں اگر کوئی income ہے تو کیا ہوگا income ہے تو اسے profit بڑھے گا for example اگر آپ دیکھیں میں اس کو ایسے لکھ رہا profit is equal to income minus expenses so income profit کو بڑھائے گا اور expense profit کو کم کرے گا تو اگر income ہے تو profit بڑھے گا profit بڑھے گا تو capital بڑھے گا capital بڑھے گا تو جیسے ہم نے لکھا increase in asset asset بڑھے گا اگر expense ہے تو کیا ہوگا profit کم ہوگا profit کم ہوگا تو capital کم ہوگا اور assets decrease ہوگی کیونکہ ہم نے بڑھے گا سمجھ آیا لیکن اگر for example ابھی آپ کو لگے کہ نہیں یہ کیا سر باتیں کری جا رہے تو don't be confused پریشان نہیں ہو نا ابھی ہم جب next lecture میں اس کو further ابھی میں آپ کو یہ topic اگلے دو تین lecture کہیں نہیں جانے والا ٹھیک ہم بار بار اسی پہ بات کریں اس وقت تک ہم اس topic میں سے نہیں نکلیں جب تک آپ مجھے whatsapp group پہ یہ بتانی دیں کہ سر that's it ختم ہو گیا سمجھ آگئی ہمیں accounting equation extended accounting equation transaction effect on the accounting equation ہمیں جیس سمجھ آگئے i can assure you کہ 30 سے 40 accounting آگئی ہے یہ اگر حساب رکھنا ہمیں آگیا اور اس کو trace کرنا آگیا اور ان چیزوں کے آپ پس میں relationship ہمیں سمجھ آگئی تو آپ یقین کریں ہمیں 40 سے 30 سے 40 percent accounting ہم نے سیکھ لی یاد رکھے آپ کوشش کرنی ہے ہم نے یہاں پر اپنے آپ کو full drilling کرنی ہم نے باہر باہر اس چیز کو دیکھنا ہم اگرے لیکچر میں پھر بات کریں گے we will have the transactions next time we will introduce a lot of transactions جس میں ہم drawings بھی کریں گے capital introduced بھی کریں گے sale بھی کریں گے purchase بھی کریں گے expenses بھی کریں گے income earn کریں گے so now اب ہمارے پاس گراؤنڈ بہت زیادہ next lecture میں we are going to do a lot of transaction and learn how it will affect on the accounting equation اس لیکچر کو آپ سنن ہے ابھی آپ ختم ہو رہا ہوگا یہ لیکچر تو آپ کو سجیسٹ کروں گا دو تین گھنٹے بعد اس کو دوبارہ سنیے گا اور پھر دوبارہ سنیے دو تین دفعہ اس کو سنیے گا تاکہ آپ کے ذہن کے اندر بات اچھی طرح سے بیٹھ سننے کے بعد اپنے آپ کو گھنٹے ڈیڑھ کا دوبارہ سنے اس کو اور پھر گھنٹے دے کے دوبارہ سنے آپ کے چیز بیٹھ شروع ہو جائے سو تینک کیو تینک کیو اللہ حافظ